جنوبی پنجاب پہلے بکٹوں کا صدقہ بھی دیا گیا تہتر سالہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار خورٹ منرو کی خوشخالی کے لیے انقلابی اقتماد پنجاب حکومت اور پاکستان ائر پورس کی مشترکہ قابل شیئر مارشل ریٹائر اثر بخاری نے قبائلی عوام کو خوشخبری سنا دی بچوں کے لیے سکول، سپیشل سکول، ریکیشنل ٹریننگ سکول اور یقیم خانے بھی بنیں گے جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان کے عوام بھی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے گی اکثر بخاری نے بلڈ ٹرانسیویشن سنٹر اور انڈسٹریل زون بننے کی بھی نویت سنا دی میاں والی میں ساڑھے سات ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری مل گی ڈی 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 ڈویلپمنٹ حسن رزا کا کہنا ہے کہ جولائی کے اختتام یا اگست کے پہلے ہفتے میں کام شروع کر دیا جائے گا جولائی میں فنڈز ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے ساڑھے تین ارب روپے سٹی پیکج کی مدد میں میاں والی کو مل چکے ہیں جنوبی پنجاب میں یونین کانسلز کے سطح پر صفائی کا نظام ہو کا بہتر پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی تخواست پر ڈیلی ویجز سنٹری ورکرز بھرتی کرنے کی تخواست منظور کر لی گئے دیلی ویجز سنٹری ورکر اور سیور مین کی تیس دن کے لیے تائناتی کی اجواست دے دی گئے بزدار سرکار کا سی پیک منصوبوں زراد کی پائیدار ترقی کے لیے بڑا اقدام کارپوریٹ اگری کلچر فارمنگ پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیرعالہ عثمان بزدار کے اجلاس میں پالیسی کو چند روز میں حتمی شکل دینے کی ہدایت بولے سی پیک گیم چینجر ترقی اور خوشحالی کا زامن نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی چیئرمن سی پیک آثورٹی ریٹائر جنرل آسیم سلیم باجوا سمیت متعلقہ حکام کی شرکت فاملی کورٹ کے احکامات کو نہ ماننا ریپٹی کمیشنر رحیم بیار خان کو مہنگا پڑ گیا فاملی کورٹ رحیم بیار خان میں کیس کی سماع عدالت پر پیشنا ہونے پر جوش ندیم اسکر ندین کے ریپٹی کمیشنر خورم شہزاد کی گرفتاری کے کامات دگری تعمیل مکمر پر عمل درامت کرنے کے لئے شہری نور محمد نے عدالت انتخواہ دی تھی فاملی کورٹ نے ریپٹی کمیشنر کو دگری پر پوری عملی تعمات کے آرڈرز چاری کیے تھے اے سی او مردراز گوندل کا رویہ درست نہیں سرگودہ میر ٹرانسپورٹرز کا ارزام ڈیپٹی کمیشنر سے ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کے مذاکرات ناکام ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام حرطال کر دی بہتر گھنٹوں میں اسیسٹنٹ کمیشنر کو ہٹانے کا مطالبہ ٹرانسپورٹرز کے ہاتھوں بلیک میر نہیں ہوں گا ہمیشہ سامان گاری میں رہتا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر بھی ڈٹ کے ٹرانسپورٹرز کو مذاکرات کی دعوت ملتان چاہین مارکت کی نلامی نامنظور نامنظور دکانداروں نے میٹرپولیٹن منتاز آباز دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا کہتے ہیں کال ڈیپوسٹ ایک لاکھ غریب دکاندار پر ظلم ہے قرائے میں اضافہ سالانہ دس فیصد کی بجائے تین سو فیصد کر دیا گیا ہے نلامی نہ روکنے پر میٹرپولیٹن کارپوریشن کے باہر دھرنا جاری رکھیں گے خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کی کارکرد کی ریپورٹ چار ازرا کے ڈیپٹی کمیشنر نے بوگس ڈیٹا اپلوڈ کر دیا چیف سیکرٹی پنجاب کا ڈی سیز بہاولپور سرگوڈا خانوال سے اظہار برہمی کمیشنرز کو از خود معاملات دیکھنے کی ہدایت چیف سیکرٹی نے کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کے کام کی تعالیف کی سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور کے رہائشی علاقے میں ایک راؤن فیلئر ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور ارفان علی کاٹھیا کا متاثرہ جگہ کا دورہ جولد مسئلے کے حلقی یقین دہانی کروا دی ملتان میں قبضہ مافیا کی شامت آگئی زلے انتظامیاں کا روحی کی خبر پر ایکشن بی بی پاک دامن اور پیر عمر قبرستان میں کاروائی دو گھر مسمان جاری تعمیرات پر اکوا دی گئی دوسری جانب ملتان پبلک سکول روڈ پر بلا منظوری نقشہ تعمیر کرنے پر سو دکانوں پر مشتمل پلازے سیل کر دیئے گئے کورٹ ادو میں ناجائز قابضین تعمیریاتی کام میں رکافت بن گئے دو کروڑ کی لاغت سے بنے والے جناس کا اور پارک کا کام بند کر دیا گیا لاکہ مکین سلاپا احتجاج کہتے ہیں قابضین مونسپل کمیٹی کی اراغتی پر جگہ ہتھیانا چاہتے ہیں پکتہ گلی کے باوجود قابضین کو مزید رستہ دینے سے پارکی جگہ کم پڑ جائے گی ٹیکس نادہندگان کو گرفتار کر کے اصاسے ضبط ہوں گے ٹیکس نادہندگان کے خلاف زلے انتظامیہ ملتان کا آپریشن ریکووری کی مد میں چیکٹر مکعی کی تیار پسل اور پکریاں کبزے میں لے لی ریونیو ٹیکس ادا نہ کرنے والے چار نادہندگان بھی گرفتار خانے وال میں مالی سال کے آخری ماہ میں ٹیکس وصولیاں ایف پی آر اور محکمہ مال کی جانب سے نادہندگان کو نوٹیسز چاری زلی صدر پیپس پارٹی اور صابق یونین ناسمین سامیت چھتیس ٹیکس نادہندگان فلسٹہ بیزا زلی صدر پیپی مصرحان دو لاکھ چھتر ہزار صابق یونین ناسم ولی علیہ شاہ دو لاکھ پچانوے ہزار پانچ سو روپے اور صابق کانسلر انلاک خان داہا ترے سٹھ ہزار روپے کے نادہندہ نکلے انیلی سسٹم کے خلاف بہاولپور میں وائی ڈی اے کا احتجاج پی ایم اے اغدداران اور ڈاکٹرز کے شرکت مظاہرین کا انیلی سسٹم فوری ختم کرنے کا مطالبہ کروڑ لار ایس این اسپتال کے خلاف پروپاگینڈا سوشل میڈیا پر چلنے والی مہین کے خلاف اسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج کالی پٹیاں باندھ لیں ریلی بھی نکالی گئی ایم ایس اور ڈاکٹرز اسپتال کا ایم ایس خراف کرنے پر شکوہ ہونا ایسٹرازونکا ویکسین نوٹ اویلیبل بہاولپور میں ایسٹرازونکا ویکسین کو ختم ہوئے کئی روز گزر گئے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ویکسین کب آئے گی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسیز ڈاکٹرز زاکر علی کی گفتگو بی جی خان میں بھی کرونا ویکسینیشن سینٹر پر ایسٹرازونکا ویکسینیشن ختم ہونے لگی اوورسیز پاکستانی پریشا لئیہ میں دریائے سندھ میں پانی کا اتار چڑھاؤ بیٹ گجی کے مقام پر حفاظتی بند دریائے کٹاؤ کی زد میں آ گیا انتظامیہ کی جانت سے ہنگام اقتماد کٹاؤ کو روکنے کے لیے مٹی اور پتھر ڈالا شروع کر دیئے مبینہ ناکس میٹریل کے استعمال پر علاقہ مکین سرافہ احتجاج کٹاؤ کو روکنے کے لیے بہتر اقتماد کرنے کا مطالبہ کر دیا رحیم یارخان میں بجلی کی لوڈ چیڈنگ کا جن بے کابو شہر میں آٹھ اور دہی علاقوں میں دس گھنٹوں سے زائد کی لوڈ چیڈنگ کاروباری معاملات متاثر شدید گرمی سے شہری کل ملاو تھے میکو انتظامیہ نے لوڈ چیڈنگ کو مینٹیننس کا نام دے دیا ملتانی گرمیوں میں بھی گیس اور شہرنگ کے لیے ہو جائیں تیار سوئی ناثرن کمپنی نے گیس بندیس کا شہر رول جاری کر دیا پہہاری روڑ سے ملحقہ علاقوں میں صبح نو بجے سے تو پہر تین بجے تر گیس راہ میں موت تل رہے گی مرمتی کام کے باعث گیس کے بحالی بند کی جائے گی لیہ میں محکمہ تعلیم کی مجرمانہ غفلت بچوں کی زندگیاں دعاو پر لگ گئیں سکول میں اساتیزہ نے بچوں کو پڑھانے کی بجائے مزدور بنا دیا چوبارہ چک تین سو سٹھ سٹھ میں سرکاری سکول کی تعمیر و مرمت پر بچے کام کرنے میں مصروف سی او تعلیم شرافت علی بسرا کا نوٹیس واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا لیاکت پور خان بیلا میں احساس کفال پرگرام مستحقین کی امدادی رقم پر پانچ سو روپے کٹوٹی اسسسنٹ کمیشنر لیاکت پور کی کاروائی دو ڈیلرز پر جرم ثابت ہونے پر مقدمہ درج کروا دیا علی پور میں احساس کفال سنٹر پر اضافر رقم لینے کی شکایر کٹوٹی کے نام پر اضافر رقم لینے والے چار افراد گرفتار ادھر سرناوہ میں بھی کٹوٹی کرنے والے دور ریلرز گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان ساہی چاون باغ میں مزدور بچے سے مسلح افراد کی مبجینا زیادتی کی کوشش مضاحمت پر شدید تشدد رزوان کے کپڑے پھار ڈالے اہلی علاقہ کو دیکھ کر ملزمان پرار ہو گئے مکینوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہے پولیس کا روائی نہیں کر رہی علا حکام سے نوٹس کا مطالبہ لودھرا میں چک 372 و بی کا بارہ سالہ بچہ چار روز سلا پتا تو حیبل حسن کے والدین بیٹی کی تلاش میں درپتر بیٹا نماز پڑھنے گیا باپس نہ لوٹا شبہ ہے کہ کسی نے اغوا کر لیا ہے پولیس کی جانب سے شبہ پر شندفرات کو پوچھ کی شاری ہے چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ سے جنوبی پنجاب کے مختلف بار ایسوسییشنز کے اہدے داران کی ملاقات جسٹیس محمد قاسم خان نے نامزہ چیف جسٹیس پنجاب ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کے ہمراہ وقلا کے مسائل سنے کہا بطورے چیف جسٹیس کوشش کی کہ بار اور بینچ کا فاصلہ کم ہو اور سائلین کو انصاف ملے وقلا نے نامزہ چیف جسٹیس پنجاب کو مبارک بات دیو ملتان ٹیکس بار اخزیز اران کی تقریب حلف پرداری چیف جسٹیس لاہور ہائی کورٹ جسٹیس محمد قاسم خان کا تقریب سے خطاب ٹیکس والوں کے غلن کا ہیرو پھر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اوگورسیز پاکستانیوں کے لئے ڈروپ بنا کر حکومت کو دیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے چہادتیں ریکارڈ کرنے کا حکم ویفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ٹریبیونل فالس پوچھائے گا سیکٹری لائف سٹوک ساؤت پنجاب افتاب احمد پیرزادہ کی رحیم یار خان آمد لائف سٹوک تفاتلوں اور اسپتاروں کا تفصیلی جوائسہ لیا چاندرو کی موکھ اور بیماری کی آفتر ایسٹینیشن کمپین کا اقتطاق بھی کیا جنہ ہال میں افتران اور سٹوک کی تربیتی ورکشاپ میں حتاب کیا سوزرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا بہاول نگر میں دھان کی منافع بکش کاشت کے حوالے سے سیمینار سیکرٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل کی بطور مہمانے خصوصی شرکت کہتے ہیں دھان کی فی اکر پیداوار میں اضافے کے لیے چھ ارب بتیس کروڑ روپے کا منصوبہ جاری ہے حکومت کی کسان دوست پالیسیوں کی بدولت فسنوں کی ریکارڈ پیداوار حاصل ہو رہی ہے ادھر سیکرٹری زراد ساکیب علی اتیل کی چشتیں آمد کپاس کی پیسٹ سکاوٹنگ کے بارے میں سرگرنیوں پر کاشتکاروں سے گفتگو فیلڈ فارمیشنز کو کاشتکاروں کی رہنمائی میں تیزی لانے کی حدائیت میاوالی میں سال دوہزار انیس اور بیس میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے والوں میں انعماد تقسیم سرگرنیوں کی پیداواری مقابلے میں موسیٰ خیل کے کاشتکار نے پہلی پوزیشن حاصل کی ٹیپٹی ڈائریکٹر زراد توسیر ملک نواز سے کہنا ہے کہ پہلی پوزیشن پر تین لاکھ دوسری پر دو اور تیسری پر ایک لاکھ انعام دیا گیا ملزان میں ایک بار پھر سے اپنا گاہیں بنانے کا فیصلہ فیصلہ روابالی بجٹ میں اپنا گاہیں بنانے کے لیے تیس لاکھ مقتص جگہ کا فیصلہ بھی سوشل ویلٹھے جیپارٹمنٹ کرے گا ڈائریکٹر جنرل سپورٹس این یوٹھ اپیرز پنجاب ادنان ارشد اولکہ ملکان کا دورہ ڈیویجنل سپورٹس آفیسر رانہ ندیم انجم ڈسٹرک سپورٹس آفیسر ادنان نائیب اور ایسو خانے وال نے استقبال کیا ڈیویجنل سپورٹس نے ترکھیاتی کام کا جائسہ لیا ٹرین اور ٹلین مہم کی تہت سپورٹ کامپلیکس میں پوتا بھی لگایا گیا انٹر پار ٹو کے امتحانات دس جولائی سے شروع ہوں گے پہلا پیپر سائیکالوجی بزنس ریاضی اور سٹیٹس کا ہوگا بارہ جولائی کو کیمسٹری اور فلاسفی کا امتحان ہوگا ہلت آن بورڈ نے دیرچیت جاری کر دی ڈیہم جماعت کے انتحانات 29 جولائی اور نیہم کے 28 اگست سے شروع ہوں گے سکوان یونیورسٹی چوائنہ کا اسلامی یونیورسٹی بہابل پور کے 20 طلبہ کے لیے سکولرشپ ایوارڈ کا اعلان اسلامی یونیورسٹی نے فیکالٹی آف ایگریکلچر کے دست طالبہ اور طالبات کو منتحب کر لیا وہ اس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اتھر مہبوب کا کہنا ہے کہ طلبہ چوائنہ کی بہترین نیبورٹریز میں ریسرچ کریں گے اور ملک کا بہترین احساسہ ثابت ہوں گے ملتانی نوجوان کے 32 نہیں 28 تاں 30 سالہ نوجوان نے دانتوں سے 44 کلو وزنی گنزم کی بوری اٹھا لی مزربان سے بھارتی پہلوانوں کو مقابلے کا چیلنج کر ڈالا حکومت سرپرستی کرے تو ملک کا نام روشن کر سکتا اور جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں اولمپکس کا عالم دین مقصد زندگی میں کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ملتان میں خصوصی افراد کا کہنا ہے کہ مزدور افراد کے لیے مازور افراد کے لیے پیرا اولمپکس مختلف مقابلے ہوتے ہیں مازور افراد وحیل چیل ریس، ہینڈ بال اور واسکٹ بال کھیلتے ہیں جسمانی اور دماغی صحت کے لیے کھیل خاص اہمیت رکھتے ہیں موسیقی